سبسکرائب کریں ٹیکنیکل اُستاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئکن کا دبائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم دوستو اگر ایک ہی ورڈس ایپ نمبر کو دو الگ الگ ڈیوائسز میں یوز کرنا ہو چلانا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا فار ایزمپل کے طور پر میرے پاس نمبر جو چل رہا ہے ورڈس ایپ کا اس کے لاسٹ 3 ڈیجٹ ہے 329 اور سیم ایز یہی نمبر میں نے ایک اور ڈیوائس میں یوز کرنا ہے ایک اور سیل فون میں یوز کرنا ہے تو کیا یہ پوسیبل ہے اور اگر ورڈس ایپ کو یوز کرنا چاہوں اپنی اس موبائل میں جیسے میں اس میں نیو ورڈس ایپ انسٹال کروں گا اس کی اوپر نمبر ڈالوں گا تو اوٹی پی آئے گا اس موبائل کا اس پہ تو جیسے اوٹی پی میں ریسیو کروں گا تو یہاں سے ہو جائے گا لوگ آؤٹ اور یہاں پہ ہو جائے گا لوگن تو دوستو یہاں پہ ایک بات تو فائنل ہے کہ اوٹی پی کی مدد سے ملٹیپل ڈیوائس میں آپ اپنی سنگل ورڈس ایپ کو کبھی بھی یوز نہیں کر سکتے تو یہاں پہ کوئسٹن یہ ہے کہ ہم اس کو یوز کیسے کر سکتے ہیں تو وہ سارے ایسے میرے فرینڈز وہ سارے میرے ایسے یوزرز جو یہ چیز ریکمینڈ کریں گے کہ آپ یوز کر سکتے ہیں ورڈس ایپ ویب کو کروم بروزر میں سو بات تو یہاں پہ بلکل ٹھیک ہے بہت ساری لوگ ایسا کرتے بھی ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ جاتے ہیں گوگل کروم کی اوپر اور وہاں پہ جا کے سرچ کرتے ہیں ورڈس ایپ ویب جیسے ورڈس ایپ ویب آتا ہے تو اس کو سکین کرتے ہیں اپنی جو دوسرا سیل فون ہوتا ہے اس کو اس کے ساتھ تو وہاں پہ آپ کے پاس جو ہیں ورڈزلس آتے ہیں اور آپ کو ڈیکسٹوپ سائٹ جو ہیں وہ ملتے ہیں ہر چیز آپ کو چھوٹی چھوٹی ملتی ہے اور کافی ڈیفکلٹی ہوتی ہے آپ کو چیٹس کرتے ہوئے اور وہاں پہ ورکنگ کرتے ہوئے ہر چیز آپ کو یہاں پہ چھوٹی چھوٹی ملے گی پکچرز ملیں گے میسیز ملیں گے زوم کرنا پڑے گا زوم آؤٹ کرنا پڑے گا تو بہت ساری آپ کو ڈیفکلٹی ہوتی ہے بٹ یہ بہت لیزی طریقہ ہے آج کا ٹائم بہت فاسٹ ہو گیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آ چکے تو آج کے ٹائم میں اگر آپ یہ چیز کرتے ہیں تو میں اس چیز کو لیزی کروں گا دوستو آج کا ٹائم بہت فاسٹ ہو چکا ہے اس لیے لیزی کام کو ہم نے چھوڑ کے اس چیز کو ہم نے چھٹکیوں میں کرنا ہے کیسے ہوگا کون سا میتھرڈ یوز کرنا ہے ایچ ان ایوریتنگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ہیلو بائیز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل اس ساتھی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کی دنیا میں دوستو سب سے پہلے ہمیں ریکوائیڈ ہے یہ ایک اپلیکیشن جس کو آپ نے یوز کرنا ہے اس چیز کو کرنے کے لیے بٹ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو ڈیٹیل سے آپ نے دیکھنا ہے سننا ہے جاننا ہے سمجھنا ہے کیونکہ اس کے باقی ٹولز جو ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے جو کہ میں آپ کو شارٹ کٹ میں لاسٹ کی اوپر بتا دوں گا دوستو جیسے ہی آپ اس اپلیکیشن کو انسٹال کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا لے آؤٹ آ جائے گا اب دوستو یہ اپلیکیشن کام کیسے کرے گی لیٹس پوز کہ میں نے اس موبائل کی آئی ڈی کو اس موبائل کے اندر میں نے یوز کرنا ہے یعنی کہ اس ویڈس ایپ کو میں نے اس موبائل میں یوز کرنا ہے اور اس میں بھی یوز کرنا ہے دونوں موبائلز میں میں نے ایک ہی ویڈس ایپ کو یوز کرنا ہے دوستو اب اس اپلیکیشن میں میں اس ویڈس ایپ کو لاغن کرنے والا ہوں بھر یہاں پہ بھی وہ لاغن ہوگی اور یہاں پہ بھی وہ لاغن ہوگی دونوں میں ڈسپلی ہم دیکھنے والے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین بندوں کے میسجز جو ہیں وہ اس ڈیوائس کی اوپر آئے ہوئے ہیں اب اسی اکاؤنٹ کو میں اس موبائل میں چلانے والا ہوں کسی اور اکاؤنٹ کو میں اس موبائل کی اوپر نہیں چلانے والا ہوں اور without any OTP اس اکاؤنٹ کو ہم shift کرنے والے ہیں اس application میں اس موبائل میں اس ڈیوائس میں اس کے لئے مجھے سب سے پہلے جو 3 ڈوٹس اوپر ٹاپ پہ نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر کلک کرنا پڑے گا پھر link ڈیوائس کی اوپر کلک کرنا پڑے گا تو link ڈیوائس کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے lock آئے گا وہ آپ نے اپنا lock جو ہے وہ لگانا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا scanning option ڈیوائس ہمیں جیسا کہ بول رہی ہے کہ QR code کو آپ scan کریں اب ہمیں کیا کرنا ہے دوستو اگر تو آپ نے اس application کو install کیا ہے تو آپ کو left side کی اوپر ایک option ملے گا جو ہے scan کا option جسٹ آپ نے simple اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس تھوڑی سی loading ہوگی اور ایک barcode جرنیٹ ہوگا جسٹ کریں گے اپنے cell phone کی screen کی inside میں اب یہاں پہ simple is that آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے اب scan کرتے ہوتا کیا بھائی کہ جیسے ہی آپ scan کر دو گے تو تھوڑا time وہ consume کرے گا اس کے بعد جو id یہاں پہ ہماری چل رہی تھی جو ورڈس ایپ جو account ہمارا چل رہا تھا وہی same account وہاں پہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ورڈس ایپ یہاں پہ چل رہا تھا وہی ورڈس ایپ دوسری device کی اوپر چلنا سٹارٹ ہو گیا اور وہ بھی accurate اب یہاں پہ کوئی issue بھی نہیں ہے کہ اس چیز سے کوئی restrictions ہو یا کوئی ایسا issue ہو تو آپ اپنی single ورڈس ایپ کو ورڈس ایپ ویب میں بھی آپ use کر سکتے ہیں جسٹ ایک application کی مدد سے اور آپ اس کو multiple accounts use بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس دو موبائلز ہیں ایک گھر پہ ہوتا ہے ایک office لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ اس scenarios میں آپ اس چیز کو use کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک چیز آتی ہے کہ اگر آپ اس application کو بند کر دیتے ہیں یا net آپ کا disconnect ہوتا ہے تو کیا دوبارہ سے scan کرنا پڑے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے جسٹ آپ نے اپنا ایک بار account scan کرنا ہے اس کے بعد جب بھی آپ ورڈس ایپ ویب کو open کریں گے تو آپ کے پاس وہی چیز دوبارہ open ہو جائے گی جس کو آپ use کر پائیں گے یہاں پہ آپ باقی اس کے functions جو ہیں وہ بھی آپ check out کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے ہیں یہاں پہ آپ status کو save بھی کر سکتے ہیں bubble chat بھی کر سکتے ہیں direct chat بھی کر سکتے ہیں اور ورڈس اپ scan کا تو میں نے already آپ کو بتا دیا ہے full dp بھی adjust کر سکتے ہیں اور کچھ اس کے features جو ہیں وہ soon ہیں وہ بہت جلد آنے والے جو کہ آپ کو نیچے دکھائی دیں گے so finally دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو چھلے گی اس ویڈیو کو like کریں کوئی بھی question ہو comment section آپ کے لئے وہاں پہ آپ describe کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اگر اس application کا link چاہیے تو description میں آپ جا کے link بھی اس کا check out کر سکتے ہیں اور directly آپ download بھی کر سکتے ہیں چینل کی اوپر نہیں ہو تو چینل کو لازمی subscribe کیجئے گا اور bell icon کو press کر نہ مت بولیے گا کیونکہ جب بھی میں ابھی ویڈیو upload کروں تو آپ تک اس کا notification سب سے پہلے بہن جائے اس ویڈیو کو share کریں اپنے whatsapp اور facebook friend کے ساتھ thanks for watching